نوستکار میں آئی باوہ میں آپ کے باہر ساتھ کوئی بات سانجھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرشاد بند ہوا اور کیوں ہوا یہاں پر ایک بات بتانی بہت ضروری ہے آپ جانتے ہو کہ جو ڈرافٹنگ کرتا ہے کلرک جس کو بولتے ہیں وہ جب کوئی چھتھی پتر تیار کرتا ہے تو چھتھی میں گلتیاں ہو جاتی ہیں کبھی 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 کاغذ کا پیج تھوڑا سا اکھرا ہو جہاں دھیلا ہو پین میں یا جو جیسے کرم سنگھ لکھنا ہو تو دھرم سنگھ پڑا جا رہا ہو ایسے لگا ماتر کوئی اور سپیلنگ میں مستیک جو ہوتی ہے تو وہ پڑھنے والا اس کو صحیح پڑھتا ہے اس کو کلرکی گلتی نہیں مانتا وہ کہتا کلریکل مستیک ہے لکھنے میں ایسے ہو گیا کہ لڑک نے یہ لکھنا چاہا ہے یہ کرنا چاہا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو کام کرتا اس سے گلتیاں ہوتی ہیں کبھی کبھر گلتی کروانے پر اکس آیا جاتا ہے یہ گلتی کرے اس کو پکڑے ہوں تو کچھ دن ہوئے میں صبح صبح اٹھا تو بچوں کے چشمے اتارنے تھے ہم نے ہر بار بار انونسمنٹ کرتے ہیں کہ چشمے والے بچے آؤں کیونکہ ہماری مریادہ جو اصول بنائے ہوئے ہیں میرے گرو جان نے جو مریادہ پرساد کے گن کو رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے جہاں پرساد جیسے زیادہ کام کرتا ویسے ویسے ہی اس کو جوز کرتے ہیں ان پر ہی جوز کرتے ہیں جن پر یہ پرساد اثر زیادہ کرتا ہے اثر دائک ہوتا ہے تو جن بچوں کو چشمہ لگا ہوتا ہے ان کو صاحب سے پہلے ہم بلاتے ہیں اس دن کیا ہوا کہ میں نے ایک بار نہیں دو بار نہیں چار پانچ بار چھے بار میں نے بچوں کو بلاتا جن کو چشمہ لگا ہوا وہ آ جائے تو اس میں ایک لیڈی آئی ستائی تھائی سال تیس سال کی ہوگی تو اس کو چشمہ نہیں لگا تھا میں نے بولا کہ پینتیس سال سے کم عمر والے جن کو چشمہ لگا ان کو بلائے آپ جوں آ گئے وہ اس کی جو بھاشا لیڈیز والی تھی آپ جانتے ہو کہ ایسی بھاشا ہوتی کچھ ہی لیڈیز کی تو پھر میں نے اس کو دھو تین بار بولا تو میں نے اس کو بولا چل بچے ہو پچھے چل ایسی میں نے کہا تو یہ جو کڑا ہے نا میرا یہاں پر لگ گیا اس کو خون بہنے لگا تو اتنے میں کیا ہوا کہ ہمارے محلے میں سے ایک آدمی آیا تو اس نے بات کو کافی اس نے جور دیا بل دے دیا ہم محلے بارے یہ راجہ نے کیا کچھ کہا اور خوب اس نے میرا جلوس بھی نکالا انہوں نے مل کر کے اور مجھے دھکے بھی دیے میں گرتا گرتا بچا گالی بھی دی میرے کو میری لڑکی کی چلو میں دھر گیا خون بہن نہیں لگا اس کو تو میں میں نے اس کو بہت کور کرنے کی کوشش کی لیکن ہنگامہ اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے پریس والوں کو پلس والوں کو فون کر کے بلا لیا محلے والوں نے تو چلو جیسے کیسے کیسے میں نے دس ہزار پیا دیا اس لیڈی نے مانگ لیا اس کے پیسے دو بیس ہزار پیا ورنہ میں صلاح نہیں کروں گی میں نے دس ہزار پیا دے کر وہ پریس والے بولے بابا جی یہ لیڈی ہے کام ختم کرو دے دو اس کو میں نے پیسے دیے چلو بات ختم ہو گئی تو کچھ دن ہوئے پتہ نہیں کیا بات آئی کچھ محلے والوں کے مند میں تو اکتیس مارچ کی بات ہے شام ساڑھ اچھے کے بجے ہوں گے تو جو میرے سامنے والا جو گھوڑیاں کرائے پر دیتا ہے اس کی دکار پر ایک میرا پروس پروسی آگئے ساتھ والا بھی آگیا تینوں جب بیٹھے ہیں ان کی بیٹھیں کا ڈھنگ میں سمجھے گا میرے خلاب کوئی منی میٹنگ ہے تو ان میں سے اکھتا پانچ منٹ کے بعد وہ میرے پروس والے گھر میں جلا گیا اس کے بعد پندہ بیس منٹ بعد گھردوارے میں تھوڑی سی لوگ ایک دو اکٹھے ہوئے تو حل چل ہونے شروع ہو گئی تو مجھے لگا کہ جو میرے پروس والے بھی وہاں چلے گئے ایک دو مجھے لگا کہ کوئی میٹنگ ہے تو سامنے کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے خلاف محلے میں سمنیچر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر لیٹن باتوں کا کوئی پربند نہیں ہے سنگت کا راشر رہتا ہے ٹریف کے جام رہتی ہے کچھ اور ہوگا جو مجھے میں نے پڑھا نہیں جو مجھے سننے میں آیا اتنا ہی ہے بابا پرشاہ دے سکتے ہیں یہ بھی لکھا تو جب سائن ہو گئے تو جو ہمارے کانسلر صاحب ہیں بہت اچھے وقتی ہیں دو تین دن کے بعد مجھے ملے میں پہلے بتا دوں کتی مار کے میرے لیے بہت بھیانک دن تھا کیونکہ ایک تو میں نے صبح تین بجے اٹھا کچھ نہیں کھایا شام کے ساتھ بجے میں نہانے دھونے والا تھا اور کچھ کھاؤں گا تو یہ میٹنگ مجھے دکھائی دینے لگی تھوڑا سمیں بیٹا تو پتا جی کے دہانت کا فون آ گیا دہانت ہو گیا میں وہ سمجھات کرتا ہوں بہت بھیانک تھا چلو تو وہ جو ہمارے کانسلر صاحب تھے وہ میرے پاس آئے بابا جی آپ اپنے پتا جی کا جو کریا کرم ہے وہ کیجئے ساتھ جی کے بعد آپ سے بات کر لیں گے میں نے ان کو سمجھا دیا ہے وہ ڈی سی آفیس جانے والے تھے میرے سائن کانسلر صاحب کے کرمہ کر گئے تو میں نے ان کو روک لیا مجھے پتر میں کوئی ایسی بات نہیں محسوس ہوئی کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈی سی صاحب کے پاس ڈی سی صاحب مجھے بلاتے تو میں نے کہنا تھا کہ میں نے یہ میرے پاس لائسنس ہے میں یہ دعائی میری پاس فارمولہ پاس ہے میں فری آف کاؤسٹ بانتا ہوں ان کو جو تکلیف ہے مجھ سے بات ہی نہیں کی انہوں نے تو ڈی سی صاحب نے تو پوچھنا تھا ان سے بات نہیں کی میرے پاس سیدھا کیسے آگیا آپ تو ایسے کچھ چھوڑے یہ تو بات الگ ہے نا تو ایک میں یہاں پر بات بتا دوں ہم بہت کرتے ہیں کیونکہ ہم تو سیوا کرتے ہیں ان لوگوں نے میرے کانوں کان آواز پہنچی کہ یہ بیجنس کرتا ہے وہ پار کرتا ہے ایک نے تو یہاں تک کہہ جئے کہ یہ تھگ ہے جس نے تھگ کہا مجھے بہت دک ہوا اس کی بدھی پر کیوں دک ہوا کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ تھگ کی پریبھاشہ کیا ہے تھگ کس کو کہتے ہیں اگر جو مجھ کو تھگ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھگ کی اس کو تھگ ملا نہیں آئے تھا چلو تو ایسی بات جب ہوئی تو جب ساتری کو پتہ کا انتم رسم ہوئی جو ہمارے مذہب کی جانب ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہمارا ہاں جو پرساد بناتے ہیں بانتے ہیں یہ ہمارا روشن پروار ہے روشن پروار میں آپ بھی کافی میمبر ہوں گے اور خاص کر ہمارے ممبر جو ہیں وہ آئی ایس پی سی ایس آئی پی ایس ریٹائرڈ آفیسر ایڈوکیٹس ججز اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آل آفیسر دیفائنس کے آل آفیسر سبھی وہ ہمارے پتہ جی کی انتم ارداز پر آئے اور قدرتی میٹنگ ہو گئی تو انہوں نے بولا کہ بابا جی اگر پرساد صدا کی لئے چلانا ہے تو بند کر دو تو جب یہ آنڈھی چھر جائے گی چلی جائے گی تو پھر بعد میں سوچیں گے کہیں اور جگہ پر اب جہاں پر پرساد بند کر دو دیکھیں اس میں پرساشن کے ریویڈو ڈپارٹمنٹ کے جو ریڈر تھے جو پیئے تھے سب ہی بیٹھے تھے جو بڑے بڑے پولس افسر کے جو ریڈر بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا بند کر دو اگر ان کے کہنے پر میں بند نہیں کرتا تو شکایت چلی جاتی تو انہوں نے کہنا تھا بابا جی ہم نے آپ کو بولا بند کر دو کیوں نہیں کیا آپ نے تو آپ میری بات سمجھ گئے تو مجھے وہ تو کرنی کرنا تھا اس لیے پھر پرساد ہم کو بند کرنا پڑا ہے میں حیران ہوں اس بات پر یہ جو مدے اٹھائے گئے ہیں راشے رہتا ہے لیٹر باؤں کا پربند نہیں ہے دیکھئے میں اکیلہ ہوں دو کروڑ کی قریب آنکھیں ٹھیک کر چکے ہیں دو کروڑ لوگوں کی آنکھیں چار کروڑ بنتی ہیں ٹھیک ہے مان لیا جائے یہ جو ان کی مشکلیں ہیں کتنا اچھا ہوتا مجھے بہت اچھا لگتا تو کہتے کہ بابا جی یہ جو سنگت آتی ہے باہر سے ان کے سہجو کے لیے یا یہ جو ہمیں مشکلیں آتی ہیں ہم حل کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں اور تاں کہ ہمیں یہاں آپ کو کسی کو پریشانی نہ ہو لیکن ایک دم بینا بتائے بینا مجھے ساردھان کیے بینا مجھے وارننگ دیے تلن تکاہج پر لکھ لینا اور سگنیٹر کروانا شروع کر دینا یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے سمجھ داری تو اسی میں ہی تھی نا مجھے بیشکل مجھے بلایا جاتا جہاں میرے پاس آ جاتے ہیں میرے اہو بھاگے ہیں میرے گھر میں سب کچھرن پڑتے ہیں تو میں سوچتا ہاں بھی انہوں نے میرا لحاج کیا ہے دوسری رہی بات کیا میں محلے سے باہر ہوں میں محلے میں نہیں آتا کیا میں محلے والوں کو دکھ دینے کے لیے پیدا ہوا ہوں مجھے سماج میں رہنا نہیں آتا پڑا لکھا ہوں میں میں کسی کو دکھ دے یہ تو ہے نہیں اس ساتھ کو دکھ دوں اس کو سکھ دوں یا اس کو سکھ دوں اس کو دکھ دوں یہ تو بات ہو نہیں سکتی میں اگر جو باہر سے مری جاتے ہیں ان کو سکھ دوں محلے والوں کو دکھ دوں یہ تو بھگوان نراج ہو جائیں گے یہ تو جو ہماری مجھے گرو جان نے جو مجھے پڑھایا ہے جو مجھے گیان دیا ہے جو ودیہ دی ہے وہ تو اس کے خلاف ہے ہمارے سبھاو کے بھی خلاف ہے تو پھر جب اب پرشاد بند ہوا پوری دنیا میں حل تیل مچ گئی ہے مجھے اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرا تو بیجنس نہیں ہے ہاں میں بیجنس اس کو بنا سکتا ہوں کہ مجھ پر نو سی ہے بیچنے کے لیے میں اس کو دو سو کی دھائی سو کی پانس سو کی ماف کرنا مجھے کہنا نہیں چاہیے جتنے کی چاہوں یہ شیشی بیچ سکتا ہوں اور آپ کے گھر میں جو گھر کے پاس جو میڈیکل حال ہے وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے آپ گھر میں نکلو سیر کرتے ہوئے شیشی اٹھاؤ سو دو سو رکھے جتنے کی میں چاہوں بیٹھ کر آپ کو گھر میں بیٹھے پچا دوں لیکن تب یہ پرشاہد کام نہیں کرے گا نہیں کرے گا میں جانتا ہوں چھوڑو وہ سبجیکٹ دوسری طرح چلے جائے گا میں بھنتی کروں گا جن کو اتراج ہے کوئی بھی اتراج ہے شاید پہلے تو میرے مند میں تھا کہ میں دور کر پاؤں گا وہ پرشاہد دینے کے جو مند میں ایک لال تھا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں مر رہی ہیں تو میں یہ سیوا کرتا ہوں بعد بھی میں نے سوچا کہ اگر ٹریفر کنٹرول کرنے کے بارے میں میں جمعیوری اٹھا لیتا ہوں کل کو کسی کے گھر میں بھی گاڑی آتی وہ کہیں گے بابا کہ یہ جو کوئی گاڑی گھڑی ہے کوئی باہر سے کوئی آ کر بھی لیٹن باتوں کہیں گلی میں بیٹھ جاتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں کہ چودہ تریق کو بے ساکھی والے دن صبح صبح چار پانچ بجے ایک گروپ آیا ہریانہ سے اس میں چار پانچ لیڈی تھی تو میں صبح چار دے اٹھ کر باہر پر ساتھ دینے چلا گیا کہ وہ اتوار تھا تو وہ سامنے والی گلی میں سے پشاپ کرنے بیٹھی گلی میں بیٹھی ہوئی تو گلی کا ہی ایک آدمی میں ان کو ڈھانٹنے لگا وہ لیڈیز کو گلی میں پشاپ کرنے بیٹھ گئے ہو یہ اچھی بات ہے تو وہ کہنے لگا اس کو کیوں ڈھانٹ رہے ہو میں پشاپ بیٹھے ہیں میں نے اس لیے ڈھانٹ رہا ہے گلی میں چھرے ہم بیٹھے ہیں سمجھ دار بزرگ ہیں یہ سبھی سمجھ دار ہیں سبھی تو گردوارے میں جب سینی صاحب کو میں نے بولا تو انہوں نے ترمت اسی سمیں کہنے لگے کہ بابا جی ہم گردوارے کے بات ہوں کھول دیں گے میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ گردوارے کے بات ہوں کھول گئے ہیں وہ کہنے لگے تو کیا وہ ادھر بیٹھ گئے اس جنہوں نے یہ سگنیٹر کر رہے انہوں میں سے ایک آدمی کہہ رہا تو کیا ہوا بات ہوں بیٹھ گئے میں کہاں جاؤں وہ آدمی ابھی جندہ ہے پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک گاڑی سڑکے بیچ میں کھڑے ہو کر اس میں سے دو تین لوگوں سے آرزاز دن ہوئے پانچ سہ شدے چھ دن ہوئے تو میں نے ان کو پرساز نہیں دیا کہ آپ نے میں نے پہلے پوچھا کہ کتنی بارہ ہے وہ کہنے لگے پانچ بی چھویں بارہ ہے میں نے آپ کو یہ نہیں مارنے کہ گاڑی سڑک پہ نہیں کھڑی کرنی ہے سڑکشت جگہ پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے آپ نے بیچ میں چونک میں کھڑے ہو کر اترے ہو اس لئے آپ کو پرساز نہیں ملے گا وہ گسے میں گاڑی میں بیٹھے آگے سے جا کر واپس کر کے آئے تو ہمارے ہی ایک آدمی نے خود کہ اس کو بیچ میں کھڑے ہو کر اس نے کوئی چیز کر دی اور شہر عام اس نے مجھے دکھا کر چیز کر دی اور چاہلے گی مجھے بہت دکھ رہا کہ ایک طرف تو محلے والے پریشان ہیں ٹریفک سے آپ نے بیچ میں کھڑی ہو کر اس کو چیز بیچ رہے ہو میں نے اس کو جھڑا بھی کیا تھوڑا سا میں نے میں نے آپ کا صحیح میں یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں میں کہاں جاؤں اکیلہ ہوں پرساز بناوں سمان ہی کٹھا کروں جا پرساز بھروں جا سندھت کو کنٹرول کروں جا سندھت کو پرساز دوں چشمیں اتاروں میں کدھر جاؤں اکیلہ ہوں اب باسر سال کی میری عمر ہے تو میں نے سوچا کہ میں اب اتنے جمعہواری نہیں اٹھا سکتا اتنے جمعہواری نہیں اٹھا سکتا پھر کہتے ہیں سپیکر نہیں لگانا ٹھیک ہے سپیکر نہیں لگانا چاہیے دسٹرونس ہوتی ہے تو سپیکر کے بیڑا اتنی پبلکو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا میں ٹریفک بھی کنٹرول نہیں کا سکتا جیسے لیٹن بات ہوں چاہے گردوارے کے کھل بھی گئے ہیں کہیں بھی کوئی بیٹھ گیا تو میں اپنی پیشی نہیں چاہتا پیشی تو گناہگار کی ہوتی ہے نا میں پہ گناہگار نہیں ہوں میں گناہ نہیں کرتا تو اس لیے آپ میری بات سب ہی سمجھ گئے ہو ہم شانتی پسند ہیں ہم پرشاد کیوں دیتے ہیں جہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جب کوئی کہتا ہے نا بچہ مصوم چھوٹا سا کہتا ہے کہ بابا جی میرا چشوہ اتر گیا لڑکی کہتی ہے بابا جی چشوہ اترنے سے میری شادی ہو گئی کوئی اندھا کہتا ہے آپ مجھے دکھنے لگا مرادہ بار سے بزرگائے کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کنبہ پورا پریوار صبح اور شام کو آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ جو اشید بات جہاں آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں نا یہ ہمارے لئے کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ہمیں شانتی تھڑ پڑتی ہے تھڑ پڑتی ہے تو ہم شانتی کے لئے کرتے ہیں اگر کچھ لوگ اٹھ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں پرساد بند کرنا بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی کو پریشانی نہ دے سکتے ہیں نہ سہن کر سکتے ہیں نمشکر